جنات کے اثر سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں خاص طور سے تعاون کے بارے میں حدیث میں آیا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناؤ امتی بالطعن والطعون میری امت کی موتیں تعن اور تعاون کی وجہ سے ہوں گی تعن جنگ میں زخم لگنا یا کوئی زخم پہنچنا چوٹ آنا اس میں مر جانا اور اسی طرح سے تعاون کی بیماری تو تعن اور تعاون تعاون کا لفظ بھی تعاون سے بنا ہے تعاون کا مطلب بتا ہے کچھ چبھو دینا جیسے خنجر ہے چھوری ہے کوئی انسان کی جسم میں چبھو دیا جائے اس کو تعاون کہتے ہیں تو تعاون اور تعاون سے میری امت کی موتیں ہوں گی وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا تَعْنُ قَدْ عَرَقْنَا صاحب نے کہا اللہ کہ رسول تعاون تو ہم جانتے ہیں کوئی آدمی جنگ میں ہے کوئی آدمی مظلوم ہے اس کو مار ڈالا کسی نے یا کہ جنگ میں لڑ رہا اور اس کو تلوار یا تیر آکے اس کی جسم میں گز گیا اور مر گیا تو کہا کہ اَلَّا کے رسول تعاون تو ہم جانتے ہیں زخم سے مرنا ہم جانتے ہیں فَمَتْ تعاون یہ تعاون کیا ہے قَالَ وَقْزُ أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَفِي كُلِّن شُهَدَاء آپ نے فرمایا تعاون کیا ہے تعون جنات کا تم کو کچھ شبو دینا تمہارے دشمن جنوں کا اسری لئے علماء نے کہا کہ سمراد کفار جن ہے شیاطین ہے اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ سمراد شریل جن ہے تو تمہارے دشمن جننات کہ تم کو کچھ شبو دینا وَقْضُ أَعْدَائِكُمُ الْجِنُ تمہارے دشمن جنوں میں سے ان کا تم کو کچھ شبو دینا وَقْضَ علماء نے کہا کہ وَقْضُ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کچھ چبھو دیا ہے پورا گھوپ نہیں دیا جیسے خنجر بس جیسے کچھ چبھو دیا ہے ہلکا سا کچھ چبھو دینا جو پوری طرح سے اندر نہ چلا جائے جسم میں گھس نہ جائے خنجر کی طرح اس کو وخذ کہتے ہیں تو جنات جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہیں کچھ چبھو دیتے ہیں اس سے تعاون کی بیماری سماد میں آتی ہے وخذ اعدائکم من الجنن اور آپ نے فرما وفی کل شہدہ جنگ میں لڑکر یا مظلوم کسی کے قتل سے مرنے والا وہ بھی شہید ہیں اور فرمایا کہ تعاون میں مرنے والا وہ بھی شہید ہیں وفی کل ان شہدہ دونوں طور پر مرنے والوں میں شہید ہیں یہ دونوں کے دونوں شہید ہیں اس حدیث کو امام احمد اور التبرانی نے روایت کیا ہے تبرانی نے القبیر میں اور الاوسط میں اور صحیح الجام السغیر میں شیخ اللہ البالی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تعاون کی بیماری کی اصل جنات کا مومنین کو مومن بندوں کو کچھ چبھو دینا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے اور جنات کے ذریعے سے آتا ہے کہ جو حفاظت کا نظام اللہ رب العالمین نے شیاطین سے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے ہٹا دیں اور پھر وہ ان کو کچھ چبھو دیں اور پھر تعاون کی بیماری اس سماج میں عام ہو جائے تو یہ عذاب بھی ہوتا ہے اور شیاطین کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور کبھی شیاطین اس طرح سے دشمنی نکالنے کے لیے مومن بندوں کو اور اس سماج میں اس طرح سے کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تقدیر کی وجہ سے بندوں کی تقدیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تقلیف پہنچے اور شہادت بندوں کو نصیب ہو اور بندوں کے لیے یہ خیر بنے آخرت کے اعتبار سے تو کبھی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بھی اس بیماری کو پھیلنے دیتا ہے تو کہا کہ تمہارے دشمن جننات کے تم کو کچھ کچھو کے لگانا جس کو آپ کہیں گے چبھو دینے کی وجہ سے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے تو یہ اسباب ہیں جو ہم نے تعاون کے اور وباؤں کے اور بیماریوں کے ہیں ان کو دیکھا موسیقی